بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نیچرل ہیلتھ اوفیشل یوٹیوب چینل میں عرفان پاشا آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین ایک صحت مند انسان کا دل ایک دن میں ایک لاکھ سے زیادہ مرتبہ تھڑکتا ہے اور ایک صحت مند انسان کے فیپڑے ایک دن میں بیس سے تیس ہزار مرتبہ سانس لیتے ہیں جتنی زیادہ اس کی مقدار ہوتی ہے اتنی ہی آکسیجن آپ کے جسم کو تازہ ملتی رہتی ہے لیکن جو لوگ سموکنگ کے عادی ہوتے ہیں سگرٹ پینے والے ان کے جسم میں فیپڑوں کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے اور اسی طرح دل کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے سگرٹ پینے سے یعنی سموکنگ کرنے سے آپ کے فیپڑوں میں ٹار یعنی کالا پن بڑھ جاتا ہے اور عام لوگوں کی نسبت سانس لینے کی صلاحیت میں کمی واقع ہوتی ہے سانس لینے کی صلاحیت میں کمی واقع ہونے کی وجہ سے آپ کا دل کام کرنا کم کر دیتا ہے اور اس طرح تازہ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے جسم کے سرخ خلیے ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے ابتدا میں نوجوان سگرٹ نوشی شوقیاں شروع کرتے ہیں یا اس کو اپنا سٹیٹس سیمبل سمجھتے ہوئے ایک سگرٹ دو سگرٹ تین سگرٹ روزانہ پیتے ہیں لیکن سگرٹ میں موجود جو نیکوٹین ہے یہ آپ کے جسم کو عادی بنا دیتی ہے اور انسان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ دن میں جو دو سگرٹ پی رہا تھا وہ بڑھتے بڑھتے دس سے بارہ بارہ سے بیس اور تیس سگرٹ تک جا پہنچتی ہے اور یوں انسان اس کا اتنا زیادہ ایڈکٹیٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر پھر اس کو نہ کھانا حضم ہوتا ہے نہ اس کو رات کو نیند آتی ہے اور کوئی کام بھی اس کے بغیر نہیں ہو پاتا اور اکثر وہ شکایت کرتا ہے اگر میں سگرٹ نہ پیوں تو میں فوکس نہیں کر پاتا یا میں کونسنٹریٹ نہیں کر پاتا یہ سب چیزیں اس کے اندر اس لیے پیدا ہوئیں نیکوٹین نے اس کے آساب کو اپنا آدھی بنا لیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو لوگ سموکرز ہیں وہ اپنے جسم کو ذریلے مادوں سے کیسے پاک کر سکتے ہیں یعنی ڈی ٹوکسیفیکشن کا عمل وہ کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ وہ سگرٹ نوشی چھوڑ دیں سگرٹ نوشی آپ اس وقت بھی چھوڑیں گے جب آپ دل کے یا کسی اور بڑے عارضے میں مقتلع ہو جائیں گے اور آپ کو زندگی کا خوف لائق ہو جائے گا اس سے پہلے پہلے یہ فیصلہ کیجئے کہ آپ نے سگرٹ نہیں پینے ناظرین جب آپ سگرٹ چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد آپ نے جسم کو صاف کرنے کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کون سا فامولہ آزمائیں اور تین دن سے لے کر ایک ہفتے کے اندر اندر آپ اپنے جسم کو ڈی ٹوکسیفائی کر پائیں گے سب سے پہلی چیز ہے ادرک ادرک جو کہ جسم کے ذریلے مادوں کو خارج کرنے میں بہت معاون چیز ہے فیپڑوں کو صاف کرنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے اسی طرح ملٹی یہ ملٹی جو ہے یہ آپ کے گلے کو صاف کرتی ہے سموکرز کے گلے بھی جکڑے ہوتے ہیں اسی طرح ملٹی میں ایک خاصیت ہے کہ یہ جسم کو ڈی ٹوکسیفائی کرتی ہے یعنی زہریلے مادے جسم سے خارج کرنے میں بڑی معاون ہوتی ہے تیسری چیز ہے لیمو لیمو آپ کے جسم میں تمام جو غیر ضروری اجزاء اور فاسد مادے ہیں یعنی ڈی ٹوکسیفیکیشن یہ اس کو بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے لیمو ڈی ٹوکسیفیکیشن ایجنٹ ہے جو کہ ہمارے جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور چوتھی چیز ہے شہد جو کہ آپ کی تمام قسم کی غزاؤں کا بادشاہ ہے شہد کے بہت سارے فوائد ہیں اور ہم اس کے اوپر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک بہت زبردست ویڈیو اپلوڈ کرنے والے ہیں وہ آپ ضرور دیکھئے گا لیمو اور شہد سانس کی بیماریوں کو ختم کرتے ہیں فپروں کو صاف کرتے ہیں میدے کو صاف کرتے ہیں اور آپ کے جسم میں موجود بیٹ کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور ناظرین پانچ بھی چیز ہے خالص پانی خالص پانی سے میری مراد ہے کہ وہ پانی جو کہ ایمپیورٹیز سے پاک ہو گدلہ نہ ہو ساف ستھرہ پانی جو پیے جانے کے قابل ہو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کمپاؤنڈ کو استعمال کیسے کرنا ہے ناظرین ایک گلاس پانی لیجئے اس کے اندر سب سے پہلے باریک پسا ہوا پاؤنڈر ملٹکی کا ایک چمچ ڈال دیجئے اس کے بعد ایک چمچ باریک کٹی ہوئی ادھرک اس میں ڈال دیجئے پانچ سے سات منٹ تک اس کو ابالیے پانچ سے سات منٹ تک ابالنے کے بعد اس کے اندر آدھا لیمون کا رس ڈال دیجئے اور ایک چمچ شہد اور اس کو اچھی طرح سے ہلا کر یک جان کر لیجئے یہ نیم گرم حالت میں آپ پیجئے کم از کم تین دن اس کا استعمال کریں تین دن کے اندر آپ کو یہ فرق محسوس ہوگا کہ آپ کا انرجی لیول بڑھ رہا ہے اور آپ کے جسم میں جو تھکن رہتی تھی سموکنگ کی وجہ سے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے ناظرین یہ کمپاؤنڈ آپ کے پیپڑوں کو صاف کرے گا کالا پن یہ اس کو نکال باہر کرے گا اور اسی طرح سے جو گلے کی بیماریاں سموکنگ کی وجہ سے پیدا ہوئیں یہ اس کو بھی ٹھیک کر دے گا آپ کے تمام جو ناخالص اجزاء اور جو بیماری کے جراسین تھے وہ آپ کے بلڈ میں سے نکال کر اور اس کو پشاپ کے ذریعے سے خارج کر دے گا جب آپ یہ محلول یا یہ کمپاؤنڈ استعمال کر رہے ہوں اس دوران یعنی ان دنوں میں آپ عام پانی کا استعمال زیادہ کر دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دن میں تین گلاس پانی پیتے تھے تو آپ چھے گلاس یا دس گلاس پینا شروع کر دیں تاکہ آپ کی باڈی میں سے جو کالا پن اور دوسرے فاسد مادے جو کے پھیپڑے سے اور گلے سے نکل کر صاف ہو رہے ہیں وہ آپ کے بلڈ میں جا رہے ہیں تو وہ بلڈ آپ کا پیوریفائی ہوتا رہے ہیں یعنی کٹنیز اس تمام ناخالص اجزاء کو پشاپ کے ذریعے سے خارج کرنے میں کام کرتا رہے ہیں پانی زیادہ پییں گے تو یہ جلدی خارج ہو جائیں گے سموکر حضرات ایک تو سبزیوں کا استعمال اپنی خوراک میں زیادہ کر دیں سبزیوں میں موجود پلورو فل آپ کے جسم کو صاف کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور آخری بات کہ آپ ورزش کریں تو صبح دس سے پندرہ منٹ تازہ ہوا میں گہرے سانس لیجیے گہرے سانس بھی آپ کے جسم میں آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے میں مددگار ہوتے ہیں ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اس کو شیئر کیجئے اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ